بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز یہ میرے پاس آج ایک کلیننگ بلیڈ ہے زراکس 5655 اور 5755 فوٹوکاپیر مشین کا سو اوپن کریں یہ دیکھیں یہ اس طرح کلیننگ بلیڈ ہوتا ہے جو کہ یہ جو ہوتا ہے ڈرم یونٹ اس میں لگتا ہے آٹو یونٹ میں لگتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو کلین کرتا ہے ڈرم کو یہ دیکھیں اگر کلیننگ بلیڈ ڈرم کو کلین کرے گا تو یہ والی کنڈیشن نہیں ہوتی ڈرم کی جب بھی آپ کو پرنٹ دیتے ہیں اور وہ پرنٹ ٹھیک نہیں آتا پیج کے اوپر پرنٹ میں کسی بھی جگہ پہ آپ کو اس طرح کا ٹونر نظر آتا ہے جگہ جگہ پر جمع ہوا تھوڑا تھوڑا ٹونر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیننگ بلیڈ ٹھیک کیسے کام نہیں کر رہا ٹونر کو کلین نہیں کر رہا ڈرم یونٹ کے اوپر سے تو یہ پھر چینج کرنا ہوتا ہے اب اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا کوئی بھی ٹونر آپ نے لینا ہے ٹونر کی بٹل لینی ہے اس میں سے تھوڑا سا ٹونر آپ نے اس جگہ پہ لگا دینا ہے یہ جیسے میں نے بھی لگایا ہوئے ہیں الکا الکا آپ نے ٹونر یہاں پہ پھینک دینا ہے اب اس کو آپ نے اس طریقے سے گھمانا ہے اس سیڈ پہ یہ دیکھیں اس سیڈ پہ آپ نے اس کو اس طرح گھمانا ہے اس کو گھماتے جائیں گھماتے جائیں اس کو اور واپس اسی جگہ پہ آئیں یہ دیکھیں واپس اسی جگہ پہ آئیں تو یہ ٹونر بلکل کلین ہو جانا چاہیے یہ ڈرم کے اوپر نظر نہیں آنا چاہیے یہ دیکھیں بلکل کلین ہو گیا جو اب ڈرم کے اوپر ٹونر نظر آ رہا تھا اب نظر نہیں آ رہا یہ کلین ہو گیا کلیننگ بلیڈ نے اس کو کلین کر دیا ہے ڈرم یونٹ بلکل صاف ہو گیا یہ دیکھیں گھماتے رہیں آپ کو ٹونر یہاں پہ نظر نہیں آئے اس کا مطلب ہے کلیننگ بلیڈ ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ ٹونر لگاتے ہیں اور اس کو گھماتے ہیں اس طرح آگے کی طرف کو تو پھر بھی ٹونر یہاں پہ لگا ہے تو اس کے مطلب ہے کلیننگ بلیڈ ٹھیک کام نہیں کر رہا آپ نے کلیننگ بلیڈ کو چینج کرنا ہے تاکہ پرنٹ کوالٹی کو بہتر بنایا جا سکے پرنٹ میں اس کا کلیننگ بلیڈ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ڈرم سیلوں کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے اور کلیننگ بلیڈ کا بھی ہم کلیننگ کرتے رہتے ہیں ڈرم کی کلیننگ کرتے رہتے ہیں لیکن ہم اس کو چینج نہیں کرتے اس طرح ذہن ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی خراب ختم ہو گیا ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے پتہ نہیں ہوتا تو وہ پھر پرنٹ بار بار صحیح نہیں آ رہا ہوتا جبکہ صرف ڈرم کلیننگ سے ہی پرنٹ ٹھیک نہیں آتا بلکہ اس کے جو یہ پارٹس ہیں جو ڈرم کی سیلیں ہوتی ہیں اور یہ کلیننگ بلیڈ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہونا چاہیے تو پرنٹ کوالٹی بہت بہتر آتی ہے اس کی پرائز مارکیڈ سے ہی آپ کو 600 روپے میں ملے گا پاکستانی روپیز میں 600 روپیز اس کی پرائز ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ کریں ٹینکیو ٹینکیو